شرم آتی ہے جب ہم اور ٹاؤن میں جاتے ہیں شرم آتی ہے کہ جہاں آپ کو لگے گا کہ یہ پرپارٹیشن کا کوئی گاؤں کوئی دیہات ہے جہاں پر آپ سڑکے ہیں ویران کوچے ویران میں کہہ رہا ہوں ہیل بنایا ہے ان لوگوں کی بسٹی کو آپ کو اس بات سے اندازہ لگانا چاہے کہ جتنے بھی ان لوگ پی ڈی پی سے چلے گئے یا ان کو نکالا گیا ہے سارے کے سارے آج چاہتے ہیں کہ وہ پیوریز ڈیموکریٹی پادی میں واپس آئیں جو استحال اس بارہ ملا کے ساتھ ہوا ڈیولیمنٹ کے نام پر گریٹر بارہ ملا کے نام پر جو خواب ہمیں دکھائے گئے وہ خود آپ جائے اور اور ٹاؤن کا حال دیکھیں سیو لائنز میں دو چار لائٹیں لگی تو ڈیولیمنٹ ہوگی رنگ روگ پلکا کیا تو آپ نے کہا ڈیولیمنٹ ہوگی کیا رفیق صاحب کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ آنے والے وقت میں جو ہے پاور میں آئیں گے صرف دعوے کرنا صرف میڈیا میں شور مچانا کہ ہم نے اتنے پروجیکٹس کی اتنے پروجیکٹس اپرو کروائے اتنے گراؤن میں کیے آپ دیکھیں امنی طور یہاں پر کیا ہے اس وقت آپ کو پی ڈی پی کہاں نظر آتے ہیں نادانگیر کے سجدے میں جب وقتے قیام آئے جب ان کو محبوبہ جی کا ساتھ دینے کی ضرورتی جب ان کو کشمیریوں اور کشمیریت کے بات کرنے کی ضرورتی تاب انہوں نے سجدے کی ہے اور وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے بتانا چاہوں گا خوریت کوئی پارٹی نہیں ہے خوریت کانفرنس ایک آئیڈیا ہے آپ سمجھے خوریت کانفرنس ایک جذبات جذبات کا نام خوریت کانفرنس امانداری کی بات ہے کہ بارہ ملا کے ساتھ بہت زیادہ ہے آپ سوت میں جائے آپ ایکسٹریم نارت میں جائے آپ کفارا کی ڈیولیمنٹ کو بارہ ملا سے ملائے آپ ہندوارا کی ڈیولیمنٹ کو بارہ ملا سے ملائے آپ اندنا کی ڈیولیمنٹ کو بارہ ملا سے ملائے آپ کلگام اور شپین جو نئے ایک نوزائی زلہ ہیں شپین اس کو بارہ ملہ سے ملائے جو اولڈیس ریجسٹک ہے جمہ کشمیر تو میں نے چلینج اس کو چلینج سمجھتے ہوئے میں نے کہا کہ مجھے محبا جی کا ساتھ دینا چاہیے ایک ایسی لیے تھے جو کشمیروں کے عزت اور وقار اس کے جذبات اور ان کے ایساسات کی بات کرے تو میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں اس پارٹی کو جائیں کر دیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی نیوز سروس اور میں ہوں آقیب خان اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جمہ کشمیر پی ڈی پی کے ترجمان محمد رفیق رہتر صاحب رفیق صاحب بہت بہت شکریہ بات چیت کا نکلے سر یہ بتائیے کہ کل محبوبہ مفتی کو پھر سے تین سال کے لیے پی ڈی پی کا صدر رہا گیا کوئی نئی تبدیلیاں اب ہم کو پی ڈی پی میں دیکھی کو مل سکتی ہے نہیں دیکھیں جو کل کا الیکشن تھا ہر تین سال کے بعد وہ الیکشن ہو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی پی پلوس ڈیموکریٹک پارٹی کا جب سے وجود میں آنا ہوا نائنٹی نائن میں تب سے آج تک ہر تین سال کے بعد ویڈن پارٹی انٹرنل انتخابات ہوتے ہیں اس کا جو بیسیک یونٹی ہمارا وہ زونل پریزڈنٹ ہے آپ کا پتہ ہوگا کہ پیشلے دو مہنے سے ہم بیزی تھے جمہ کشمیر کے عالم اور ساری زونوں میں اور ہم نے زونل پریزڈنٹ کو منتخب کیا اس کے بعد زلی صدور منتخب ہوئے اور اس کے بعد پریزڈنٹ کو منتخب ہونا تھا اور یہ روٹین اشو ہے کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ محبوبہ جی کو ہم نے چوتھی بار پھر سے صدر چنیا اور یہ چوتھی بار صدر چننے کا جو منشاہت تھی وہ یہ کہ محبوبہ مفتی جی اون میرٹ کل ان کے انتخاب کیا گیا میرٹ کی جب میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ محبوبہ جی اس پارٹی کی فاؤنڈر ہے آپ چھوٹے ہیں آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا نائنٹی نائنٹی سکس میں وہ اسمبلی کی ممبر تھی کانگریس ٹکٹ پر انہیں الیکشن لڑھ رہتا اور وہ اسمبلی کی ممبر تھی اپوزشن کی لیڈر تھی انہوں نے ریزائن کر کے یہاں کی آسپریشنز کو سمجھتے ہوئے جو کشمیر کے لوگوں کی آسپریشنز کو سمجھتے ہوئے ایک نئی پارٹی بنائی مفتی لیٹ مفتی محمد سعید صاحب کے ساتھ جو ہوم منیسٹر بھی رہے ہیں اور کشمیری ہندوستان کی تاریخ میں ہوم منیسٹر رہے ہیں میرے خیال میں نہ تو آج تک کوئی رہا ہے مفتی صاحب کے علاوہ نہ اس کے بعد بھی مجھے کبھی نظر آتا ہے تو یہ ان کا قد تھا تو ان کے ساتھ مل کر مفتی صاحب نے یہ پارٹی بنائی اور گرالگرز یہی کہ محببہ جی اس پارٹی کی فانڈر میمبر ہیں اور ان کو کال ہم نے یہ اعزاز دیا کہ وہ پھر چوتھی بار ہمیں لیڈ کریں گے اور دوسری بات جو جس طرح سے انہوں نے پارٹی چلائے ہیں لیڈ مفتی صاحب کے انتقال کے بعد اور بالخصوص پانچ اگست کا جو ثانیہ ہوا دوہزار انیس کا جو ایبروگیشن آف آٹیکل اور تیٹی فائیو اے ہوا تو اس کے بعد جس طرح سے جس جوان مردی سے اور جس جذبے سے اور جس جرت مندی سے جس وزڈم سے انہوں نے پارٹی کو چلینج پارٹی کو چلایا اور چلینج کیا ان طاقتوں کو جو کشمیریوں کے عزت اور عبرو کی پرواہ کیے بغیر ان کی حقوق جنہوں نے چھین لیا ان کو للکا رہا بار بار للکا رہا اور یہی وجہ ہے یہ محببہ جی کو ہم نے پھر سے پارٹی کا لیڈر چنا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہم نے کل صرف پیپلز ڈموکریٹی فارٹی کو ہی لیڈر نہیں چنا بلکہ ہم نے کون کو بھی ایک نئی قیاد دی دی رفیق صاحب اگر ہم بات کرے آپ اس سے پہلے جب مکشمی ٹیٹیلز فورم کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں ایجے کے سربراہ بھی رہ چکے اگر ہم بات کرے لیکن دوہزار بیس میں آپ نے سیاست کو چنا سیاسی کریئر آپ نے شروع کیا پہلی آپ پی ڈی پی میں آئے کس ویژن اور کس مشن سے آپ آئے تھے دیکھیں ایمانداری کی بات یہ ہے جو مشن پیپلز ڈموکریٹک پارٹی نے جب نائنٹی نائن میں پیپلز ڈموکریٹک پارٹی بنی اور میرے خیال میں دو سال میں ہی وہ سرکار میں آگئے مفتی صاحب دو سال میں دوہزار دو میں وہ چیف منسٹر بنی اب دیکھیں اس شخص کا ویژن کتنا بڑا تھا انہوں نے ایک پولٹیکل آلٹرنیٹو اس جگہ پر دیا جہاں آپ پولٹیکل آلٹرنیٹو کا تصور بھی نہیں کر پاتی تھی یہاں پر ایک پارٹی کا رول تھا پچھلے تیس چالیس پچھا سار سال سے اور مفتی صاحب نے ان حالات میں جب بہت کوششیں یہاں پر ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے ایٹی سیون میں بھی کوشش ہوئی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئی لیکن دوہزار دو میں نائنٹی نائن میں جو پیپلز ڈموکریٹک پارٹی مفتی صاحب نے بنائی بہت بہت جی کو لے کر انہوں نے ایک پولٹیکل آلٹرنیٹو دیا اور اتنا وائیبل ایہ پولٹیکل آلٹرنیٹو تھا کہ دو سال میں ہی وہ اقتدار میں آئے ایک تو وہ دوسرا یہ کہ مفتی صاحب جب سرکار میں آگے جب وہ چیپنش سے بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ چار ان طرف سے خوشحالی کا دور شروع ہوا ہے جس عذاب اور عطاب کا شکار کشمیری تھا اور جس طرح سے ان کو ہیومیلیٹ کیا جاتا تھا سڑکوں پر چورہوں پر جس طرح سے ان کے دستار اتارے جاتے جس طرح سے بسوں میں گارڈیوں سے اتار کر نیلوں آپ کو پائدر چلنے کیلئے مجبور کیا جا رہا تھا بزرگوں کو عورتوں کو نو جوانوں کو بالخصوص تو اس سے نجات ملی مفتی صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ تاسک پورس کا اخترام ہوا ہم نے دیکھا کہ کریک ڈاونز کا سلسلہ جو جمعہ کشمیر میں دول و عرض میں تھا وہ ختم ہوا ہم نے دیکھا کہ خوشحالی آئی سڑکیں کھلی مظفر آباد روڈ کھلا اور پونچ سے بھی روڈ کھلا اور اس طرح سے آر پار تجارت ہوا اور وہ ایکسٹرنل جو اسپیکٹ تھا کشمیر ایشو کا اس کو بھی انہوں نے ایڈرس کیا اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں سڑکوں کا جال بچھا آپ دیکھیں کتنی دو یونیورسٹریز ہوا کرتی تھی جمعہ میں ایک یونیورسٹریز اور کشمیر میں آج چھے یونیورسٹریز اور ساری کی ساری مفتی صاحب کی دین ہیں اس کے بعد میڈیکل کالیجز کالیجز آپ کے سکولز آپ کے ہائر سیکنڈریز ہر شعبہ اور ہارٹی کلچر میں انہیں جو اقدامات کی جو انقلابی اقدامات ہیں جس طرح سے انہیں ٹیکس فری کیا تھا تو ان اقدامات کو دیکھ کر ہر کشمیری کا دل دڑکتا تھا ان کے لیے اور ہم میں یہ سمجھتا تھا ذاتی طور کی واقعی چونکہ میں بچپن سے سیاست کو چھوٹا موٹا کچھ سیاست کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک مرد آہین آہ شخص ہمارے سامنے ہیں جو جس نے جس نے کہا اور کر کے دکھایا تو میں اندر ہی اندر سے مجھے جو پروگرام تھا جو پالیسیز تھے ان کو پسند کرتا تھا اور اس کے بعد جو پھر میں دوہراؤں کا پانچ اگست کا واقع جب ہوا تو میں نے کیونکہ میں ایجائے کو ہیڈ کرتا تھا ریاستی ملازمین کو تو میں نے سمجھا کی محبوبہ جی کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی لیڈر تھے بڑے ٹال لیڈر اپنے آپ کو کہتے تھے سارے کے سارے چلے گئے وہ اس عطاب کے سامنے رہنی پائے انہوں نے میں اکثر بیشتر کہتا ہوں کہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقتیں کیام آیا جب ان کو محبوبہ جی کا ساتھ دینے کی ضرورتی جب ان کو کشمیریوں اور کشمیریت کے بات کرنے کی ضرورت تھی تاب انہوں نے سجدے کی اور وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے بڑے مشکل ترین دور میں انہوں نے پارٹی کو بڑے مشکل حالات میں چھوڑا اور پارٹی کے لیے پارٹی کے لیے ایسی صورتحال بن گئی جیسے کوئی سپریٹس آرگنائزیشن چھیل تو میں نے چلینج اس کو چلینج سمجھتے ہوئے میں نے کہا کہ مجھے محبوبہ جی کا ساتھ دینا چاہیے ایک ایسی لیٹر جو کشمیریوں کے عزت اور وقار اس کے جذبات اور ان کے ایسیسات کی بات کرے تو میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں اس پارٹی کو جائے نہیں کرتا رفیق صاحب اگر ہم بات کرے اس وقت آپ نے کہا کہ کافی مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑا پی ڈی پی کو پانچ اگز کے بعد اس وقت آپ کو پی ڈی پی کہاں نظر آتی ہیں پی ڈی پی کا گراف جو ہے وہ آپ کو اس بات سے اس کا اندازہ لگانا چاہے کہ جتنے بھی لوگ پی ڈی پی سے چلے گئے یا ان کو نکالا گیا سارے کے سارے آج چاہتے ہیں کہ وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں واپس آئے تو آپ کو خود اس بات کا اندازہ لگانا چاہے کہ پی ڈی پی کا گراف یہ بزاری خود اس بات کا ثبوت ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا گراف بہت زیادہ ہے لوگوں میں مقبول ہے میڈم کی جو لیڈرشپ ہے لوگوں کو قابلی قبول ہے اور میں آپ کو بتاؤں چونکہ میں نیا انٹرن تھا پارٹی میں لیکن جب میں نے اپنی شروعات کی اور میں گاؤں گاؤں دیہات اور آہ میٹنگیں میں نے شروع کر دی میں نے دیکھا کہ لوگوں میں زبدس والا والا ہے زبدس جوش ہے ویڈی پی کے حوالے سے اور جہاں جہاں میں گیا لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ مجھے ریسیب کیا اور میں نے دیکھا کہ جو میں سمجھا لیڈرشپ تو چلی گئی لیڈرشپ تو انہیں پارٹی چھوڑ دی بالکس وہ نارت کشمیر سب کھالی ہوا لیکن ہمارا کیڈر وہاں ہی ہے کیڈر بھی موجود ہے ہمارا سپورٹر موجود ہے اور محبوبہ جی کا سپاہی مفتی صاحب کا سپاہی ان کو چاہنے والے لوگ وہاں پر موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں میں گیا تو مجھے بڑے احترام کے ساتھ استقبال کیا گیا ہے انپیق صاحب آپ نے ابھی کہا کہ محبوبہ مفتی میں ڈیولامنٹ کی کالیج بنائے روڈز بنائے یہاں پر بڑی بڑی جو میڈیکل کالیج بنائے ذاتی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیر سب ڈیولامنٹل ایشو ہے یا پولٹی کالی ایشو بھی مانتے ہیں دیکھیں اگر ڈیولامنٹل ایشو یہ ہوتا تو کب کا حال ہوتا ہے یہ پولٹی کالی ایشو ہے اور بڑی نادھانی ہوگی ان لوگوں کی جو یہ کہیں گے کہ ڈیولامنٹل ایشو ہے اور یہی وجہ ہے اگر جو لوگ ڈیولامنٹل ایشو اس کو اس کو بناتے ہیں وہ زمینی حقائق سے یا تو محروم ہیں یا زمینی حقائق کو سمجھتے ہوئے بھی ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتے اپنے اقراض مقاصد کیلئے کشمیر کی جو پولٹیکل ہسٹری کے آپ نے جو بات کی آپ کو ہسٹری کے عوراق عوراق میں اس کو دوڑنا پڑے گا یہاں کی سیاست کشمیری سیاسی طور سیاسی اتر پتل کا شکار رہے یہ ہمیں وراست میں ملائے اگر ہم انیس سو اکتیس کی تاریخ سے لے کر آج تک انیس سو اکتیس میں ایک مومنٹ کو آہ نیام تبدیل کر کے پھر نیشنل کانفرس میں تبدیل کیا گیا اس کے بعد فورٹی سیون سے لے کر ایٹی سیون تک جمہو کشمیر کے لوگ بازہ پہ الیکشن پروسس میں حصہ لیتے گئے لیکن الیکشن پروسس کو کس طرح سے منیپلیٹ کیا گیا اور کشمیری کو کس طرح سے جمہویت کے جو جو اس کا فائدے تھے آہ ان سے محروم آہ رکھا گیا تو بڑی یہ جو جو ہی یہ نوجوان تھا جو کشمیری تھا اس کے دلی دل میں جمہویت کے حوالے سے بھی حدشات پیدا ہونے لگے اور جمہویت کے حوالے سے بھی اس کے ذہنوں میں نفت پیدا ہوگی اس کے بعد ایٹی سیون کا واقع ہوا ایٹی سیون کے بعد ایک طوفان آگیا اور اس طوفان کو وہ تھمنے کا نام لیتا ہے جس نے دو لاکھ کے قریب ہماری جانوں کو جانوں کا نظرہ نہ ہمیں دینا پڑا تو پھر اس کے بعد اس کو صرف پولٹیکل صرف ڈیولمنٹل ایشو ہی سمجھنا میرے خیال میں کشمیر کے ساتھ اور کشمیری لوگوں کے ساتھ ان کے ہی زیادتی ہوگی کشمیری ایشو ہے تب بھی تھا آج بھی اور محببہ جی بار بار کہتے ہیں ان نے کل بھی اپنی تقریر میں کہا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو جو بھی وہاں پر پاور میں ہو ان کو کشمیریوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور یہ جو مسئلہ جو یہاں پر انسٹرنٹی دیکھا اگر یہاں پر انسٹرنٹی ہے دو لاکھ لوگ شہید ہوئے آہ تو کوئی وجہ ہوگی نا کوئی معاملہ ہے نا تو تو صرف یہ کہنا کہ نہیں جی جو ہوا سو ہوا اب ہم بات نہیں کریں گے یا ان لوگوں کے ساتھ جو یہاں پر سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے میرے خیال میں زیادتی ہے خیال رفیق صاحب بات کریں جب سے آپ نے پی ڈی پی جوئن کیا ذاتی طور پر تب سے آپ کو کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں مشکلات یہ ہے کہ میں بیس پچھی سال ایک آہ ایک اداری کو چلاتا رہا ٹریڈ یونین میں تھا میں میں ظلہ صدری بھی رہا میں جنرل سیکٹری بھی رہا اس کے بعد میں پریزیڈنٹ بھی رہا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم میں جہاں جمع کشمیر کے ملازمی کا ابھی میرے تین ساڑھی تین سال ابھی میرے سروس باقی تھے میں بہت سے لیکچر کام کرتا تھا اور اس کے بعد میں نے پی ڈی پی میں جب شامل ہوا تو زہر سی بات ہے یہاں پر وہاں پر ایک مقصود طبقہ تھا جس کو میں رپیزنٹ کرتا تھا وہاں کا ملازم لیکن یہاں پر سپیکٹرم بہت بڑا ہے یہاں پر آپ نے عوام کو رپیزنٹ کرنا ہے اور عوام میں مختلف عوامل ہیں مختلف سوچ ہے مختلف فکر ہے مختلف جذبات ہیں مختلف احساسات ہیں ان سب کو مل کر آپ کو ان کو رپیزنٹ کرنا ہے تو اس صورتحال میں جب آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں آئیں گے تو اس کو سمجھ دیں میں تھوڑا وقت لگے گا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا لیکن میں بڑا مطمئن ہوں جس طرح کا تعاون مجھے لیڈرشپ کی طرف سے ملا ہے اپنے صدر کی طرف سے ملا اور جو سنٹرل لیڈرشپ ہماری ہے ان کی طرف سے ملا اور جو ورکر اور جو گراؤنڈ ورکرز ہیں ان کی طرف سے جو پیار اور محبت ملا اور جو سپورٹ ملا ہے میں میرے لیے چیزیں جو تھی مشکل لگتی تھی وہ آسان ہوگی اور یہ سلسلہ اور مشکلات آتی ہیں جاتی ہیں سلسلہ جب ہم آئے ہیں اس میں اور ہم بڑے انتہائی مشکل ترین دور میں آئے ہیں آج یہاں پر سیاست کی بات کرنا آپ آپ خود سمجھتے ہیں دوہزار چودہ میں الیکشن ہوئے آج تک جمعہ کشمیر میں الیکشن ہی نہیں ہوتے جیسے ہم ملک کا حصہ ہی نہیں ہے اگر آپ ملک کے دوسری ریاستوں میں ڈیموکریسی کا ڈنورہ پیٹتے ہیں اور آپ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملک کی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں اور ہیں بھی اور ہمیں اس پر فقر ہیں لیکن آپ نے ایک مقصود ریاست کے مقصود لوگوں مقصود ریاست کو آہ ان ان محروم رکھا ہے جو جموکریسی کے جو فائدے تھے ان سے محروم رکھا تو یہ انصاف نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جمعہ کشمیت ہندوستان کا تاج ہے اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوستان کا حصہ ہیں تو پھر اسی طرح سے جس طرح سے آپ دوسری سیاست میں جمعہ کشمیت انتخابات کراتے ہیں آہ چاہے وہ لوکل انتخابات ہوں لوکل باڈیز کے آئی میں یا پنچائد کے ہوں یا اسمبلی کے ہوں یا اگر ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر جو اس وقت پانچ اگست کے بعد کہی جو خوریت کے لیڈر یا جماعت اسلامیہ کے جو ورکر سے انہوں نے مینسٹریم پولٹیکس میں جوائن کیا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی خوریت کا جو کنسپٹ ہے وہ عام لوگوں میں ہیں دیکھیں میں آپ کو ایمانداری سے ایک بات بتانا چاہوں گا خوریت کوئی پارٹی نہیں ہے خوریت کانفرنس ایک ایک آئیڈیا ہے آپ سمجھیں خوریت کانفرنس ایک جذبات جذبات کا نام خوریت کانفرنس جس طرح سے انہوں نے لوگوں کے جذبات کو اپنے طریقے سے رپیزنٹ کیا آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں ان کے پوریڈیکل آئیڈیالجی کے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن لیکن وہ وہ ایک آئیڈیا تھا آئیڈیا یہ تھا کہ وہ الیکٹورل پالٹیکس میں پہلے تھے الیکٹورل پالٹیکس میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جس طرح سے الیکشن کو یہاں پر منپلیٹ کیا جاتا ہے تو پھر ایک توفان کھڑا ہوا دوسرا یہ کہ میں نے خوریت کانفرنس کو کبھی بھی عسکریت کو وقالت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے بھی جو میں جانتا ہوں جو میں اکباروں میں پڑھتا تھا یا انتریوز میں میں نے کبھی کسی کو بھی عسکریت کو انڈورز کرتے ہوئے نہیں دیکھا ان کا ایک موقف تھا اور وہ جتنے بھی پرائیم منسٹرز ہیں میرے خیال میں منمون جی کے ساتھ وہ ملے جب وہ پرائیم منسٹرز ہے منمون سنگ جی اسی طرح واجبائی جی سے وہ ملے ایڈوانی جی ہمارے وائس یہ پرائیم منسٹرز تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئے ہوم منسٹرز کے ساتھ جو جو وقت ہوم منسٹرز جتنے بھی ہوم منسٹرز رہے ان سب کے ساتھ حورت کانفرنس کی لیڈرشپ ملتی رہی اور باتچیت بھی چلتی رہی تو یہاں بھی اگر ان کے ساتھ باتچیت ہوئی ہوتی وقت پر باتچیت ہوئی ہوتی شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے جو بات میں بھی کر گیا شاید یہ حالات نہیں ہوتے لیکن پانچ اگستی کے بعد جس طرح کے حالات یہاں پر رونمائے ہوئے تو حورت کانفرنس کے رول کو محدود کیا گیا اب جب حورت کانفرنس کا رول پلٹیکلی پریزنٹلی سیاست میں نہیں رہا چونکہ کچھ لوگ دائیں بائیں کچھ لوگ مینسٹری میں آگے اب ان کو بھی گراؤنڈ ریالٹیز کا شاید احساس ہو چکا ہے اور اس احساس کو سمجھتے ہوئے وہ ڈیفرنٹ پلٹیکل پارٹیز میں کچھ لوگیں کچھ لوگ آگے بھی جائیں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آہ باتچیت ہو اور پرڈکٹیو باتچیت ہو اور بڑے اچھے ماحول میں باتچیت ہو وہ کشمیر کے لوگ ہیں کشمیر کا حصہ ہیں کوئی آپ نے سنا ہوگا میروائی صاحب نے کہا کہ مجھے سپریٹس کے نام سے ٹیگ کیا جاتا تھا تو آپ کو یہ اس بات میں وزن ہے آپ کو یہ سمجھنی چاہے ہے تو بات کریں باتچیت کرنے میں ہر طبقے سے باتچیت ہوگی اچھی بات ہے امن آمان قائم کرنے کے لیے جتنے لوگ اسے آپ بات کر سکتے ہیں آپ بات کریے اور جو جو لوگ کانوشوشن میں یقین رکھتے ہیں جو لوگ ملک کے آئین میں یقین رکھتے ہیں تو بات کریں اس میں کیا حاضر ہے اب ہم رفیق صاحب بارہ ملا میں آتے ہیں بارہ ملا میں اس سے پہلے بھی لیڈیوز رہ چکے ہیں بہت سارا کام بھی کیا انہوں نے کیا رفیق صاحب کچھ الگ کرنا چاہتے اگر آپ آنے والے وقت میں جو ہے پاور میں آئیں گے امانداری کی بات ہے کہ بارہ ملا کے ساتھ بہت زیادہ آپ ساؤت میں چاہئے آپ ایکسٹریم نارت میں چاہئے آپ کپوارہ کی ڈیولومنٹ کو بارہ ملا سے ملائے آپ ہندوارہ کی ڈیولومنٹ کو بارہ ملا سے ملائے آپ جو اس چیزار اس بارہ ملا کے ساتھ ہوا ڈیولومنٹ کے نام پر گریٹر بارہ ملا کے نام پر جو خواب ہمیں دکھائے گئے وہ خود آپ جائے اور اور ٹاؤن کا حال دیکھئے سیو لائنز میں دو چار لائٹیں لگی تو ڈیولیمنٹ ہوگی رنگ روگن پلکا کیا تو آپ نے کہا ڈیولیمنٹ ہوگی شرم آتی ہے جب ہم اور ٹاؤن میں جاتے ہیں شرم آتی ہے کہ آپ کیجا آپ کو لگے گا کہ یہ پریپارٹیشن کا کوئی گاؤں کوئی دیہات ہے جہاں پر آپ سڑکے ہیں ویران کوچے ویران میں کہا رہا ہوں ہل بنایا ہے ان لوگوں کی تو ایک تو یہ میں چاہتا ہوں کہ بارہ ملا واقعی جب بارہ ملا اولڈسٹ ہیڈ کوارٹر ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعی لگے کہ یہ اولڈسٹ ڈسٹک کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ لگے کہ یہ اس اس کی امپارٹنس کتنی ہے صرف دعوے کرنا صرف میڈیا میں شور مچانا کہ ہم نے اتنے پروجیکٹس کی اتنے پروجیکٹس اپرو کروائے اتنے گراؤنڈ میں کیے آپ دیکھیں عملی طور یہاں پر کیا ہے مجھے یہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی آپ خود دیکھئے میں پھر سے کہوں گا کہ اب استثال مزید نہیں چلے گا اب جہاں تک ہمارا تعلق ہے اگر ہمیں کبھی چانس ملا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں سے تو ہم ہماری پریارٹی ہوگی یہ پہلے فیس کو ہم ٹھیک کریں اور جب ہم کیس کے بات کرتے ہیں بارہ ملاکانس چونسی کا فیس جو ہے چہرہ ہے جو وہ ٹاؤن ہے اگر آپ اس ٹاؤن کو سنوار دینی اگر اس ٹاؤن کی ڈیولرمنٹ آپ نہیں کرتے آپ تو پھر کانس چونسی میں کیا کام کرتے ہیں کہاں کام کرتے ہیں وہ نظر میں نہیں آئے گا اور یہاں کی ڈسٹک ایڈمسٹیشن کو جب تک آپ اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے اور آپ ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے آپ اپنے گھر کو گھر تو سارا ڈسٹک ہے ان کا ہے لیکن جہاں پر وہ رہتے ہیں اس جگہ کا وہ سنواریں اور سجائیں اس جگہ کی ڈیولرمنٹ کا خیار رکھیں وہ امپارٹن ہے تیسری بات جو میں آپ کی نظر میں لانا چاہوں گا آپ پوچھ گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ کی جو بیروزگاری کا جو معاملہ ہے وہ بڑا طول پکڑتا جا رہا ہے اور سرکار کے پاس اے سچ کوئی بھی ایسا پروزر مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ اس کو کس طرح سے بیروزگاری کا خاتمہ کیسے کیا جائے تو میرے پاس دو تین آئیڈیا جن پر میں یہ جن پر یہ پروجیکٹ ہیں جن پر میں کام کرتا ہوں کچھ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے کچھ سکالرز ہیں جو اس پر آہ بڑی مہارت رکھتے ہیں جو جن میں پلیننگ میں کام کیا ان کے ساتھ میری اکثر بات چیت بات چیت ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کیلئے نئے نئے پروجیکٹ انٹرنیشنلی جو 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 ایویلیبل ہوں آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے ان سے ان کو واقف کر رہے ہیں ایویرنس کریٹ کر رہے ہیں اور گھر بیٹھ کر لوگ کس طرح سے کماتے ہیں دنیا بر میں یہ آج آج چیتلتا ہے لیکن ہمارے نوجوان کو ایویر کرنے کی ضرورت ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ کام ہوتا رہے ہیں اگر ہم بات کے رفیق صاحب موجودہ حکومت دعویٰ کریے کہ ہم بارہ ملا میں کام کر رہے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس کے آپ ان پروجیکٹس کیا دیکھ رہے ہیں کیا واقعی اس وقت بھی بارہ ملا میں کام ہو رہا ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے اب جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہاں کہاں پر رہے لیکن پاور کا جہاں پر ذکر آپ نے کیا وہ اڑی کا ہی مسئلہ نہیں ہے ساری جمہور کشمیر کا اب دیکھیں اتنا پاور یہاں پر آپ جنریٹ کرتے ہیں وہ آپ دوسری یاسو میں بیجتے اور پھر وہاں سے آپ خرید لاتے ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے جس طرح کے مشکلات آج ہیں سردی کے ایام ہیں آپ دیکھیں پاور کا کہیں نام نشانی ہے اور دن میں کہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اور جس طرح سے کٹس یہاں پر لگتے ہیں لوٹ پریشان ہیں بزنسمنٹ پریشان ہیں پروفیشنلز آئی ٹی پروفیشنلز پریشان ہیں ان کے لیے ہسپیڈلز میں بیجھ دی نہیں ہیں ان کو ایریجمنٹ کرنا پر تہہ دائیں بائیں جنریٹر وغیرہ تو وقتی طور پر تو آپ ان کو کچھ جگار کر کے تو چلائیں گے لیکن آہ اس کے لیے دورس آہ آپ کو پروجیکٹ جو جو لانگ ڈرم پروجیکٹ سے ان کو لانا پڑے گا اس کے لیے آپ کے پاس یہاں پر کیپیسٹی ہے ایسا نہیں ہے کیا پیسٹی نہیں ہے آپ بیس ہزار پاور یہ میگا وارڈ پروجیکٹ یہ کر سکتے ہیں جنریٹ ان پروجیکٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو مینی ہائیڈل پروجیکٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ مینی ہائیڈل پروجیکٹ جہاں پر پانچ میگا وارڈ آہ آپ دس میگا وارڈ پندرہ یا بیس ایسے ایسے پروجیکٹوں پر کام سکتے ہیں تو آپ سینکڑو کی تعداد میں صرف بارہ ملا میں ایسے پروجیکٹ لگا کر یہ جنریٹ کر سکتے ہیں اور ساری ظلہ کو یہ آپ روئے آپ دینے کے الیکشن دینے کے بلکہ ساری ریاست کو دینے کے ہر ظلہ میں اس طرح کا پوٹننشل آپ کے پاس موجود ہے لیکن اس پر کام کرنے کے ضرورت ہے اگر سرکار آئی اگر کبھی یہاں پر الیکشن ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا کو اچھا لگا کہ انہیں الیکشن کیے انشاءاللہ اس پر کام کریں گے ضرور کریں گے رفیق صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت کتنی ضرورت ہے اس وقت یونائٹ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے خیال میں اتنی ضرورت جمہو کشمیر کے لوگوں کو کبھی نہیں تھی جتنی آج آپ نے دیکھا جب ایبروگیشن آرٹیکل تری سیون کا ایبروگیشن ہوا جمہو میں مٹھائیاں باتے انہوں نے آپ نے دیکھا کس طرح سے کچھ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ان نے وہاں پر ناجگانی کی اس خوشی میں لیکن آج ان کا حال دیکھئے آج وہ کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے ساتھ چل کر اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں کہ تری سو سیتر کے ایبروگیشن کے بعد ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے کشمیر میں بھی یہ ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی رہی ہے کشمیر کی کہ یہاں پر اکثر سیاستدان ایجنسیوں کے اس پر پیر رول پر رہی ہیں یا گورنمنٹ آف انڈیا نے کبھی چاہا نہیں ہے کہ یہاں پر آپس میں اتفاق اور اتحاد رہے پولٹیشنز کا یا پولٹیکل پارٹیز کا اور بدقسمتی سے کچھ لوگ نکلے جو جو اس اتحاد کے خلاف ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہ عزت اور آبرو کو بحال کرنے کے بلکے وہ سیلف انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اپنے لیے ایشو ایشو ایشت دون رہے ہیں تو یہ معاملات ہیں اگر وہ سارے کے سارے تے پی ای جی ڈی بنی تھی اسی لیے کہ وہ کشمیریوں کے ایموشنز اور آسپریشنز کو ریپریزنٹ کریں اور جو استحال اور جو زیادتیاں کشمیر کے ساتھ ہوئی ایبروگیشن کی صورت میں یا ادروائز بھی ان کو ایڈرس کرنے کے لیے ایک اتحاد بنا تھا لیکن چلے گئے اس سے نکلے تو آپ کیا کر سکتے اس میں بہتر ہوتا اگر وہ اس اتحاد کو سپورٹ کرتے اور اور ایک زبان میں ہو کر گورومنٹ آف انڈیا سے بات کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کشمیری جہاں میں بولتا ہوں تو میں جمع کشمیر کی بات کرتا ہوں تو ایک آواز میں اگر وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم زیادتی ہو رہی ہیں جمع کشمیر کے لوگوں سے پر ہندستان کی سرکار بھی اس پر سوچنے پر مجبور ہو جاتی جب وہ دیکھتی کہ ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک آواز میں اور ایک سور میں بول رہی ہے بدکسمیتی سے ایسا نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں اپنی پارٹی کی لیور پر اب جتنا ہم سے ممکن ہو لوگوں کی آواز کو اٹھاتے ہیں لوگوں کی آواز کو بلند کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کا حال نکنائے ابھی بھی مین سٹریم پولٹیک سے یہاں کا نوجوان دو رہ رہا ہے اس پر آپ پر چاہتے ہیں نوجوان کے ساتھ بڑی نائنصافی بھی نوجوان جو ہے نا تو اس کو میں کہتا ہوں کہ چائلڈہ کنفلکٹ آپ کی ایج کے آپ کی 30 یا 35 ایج تک کی جو نوجوان ہیں وہ سارے کے سارے کنفلکٹ کے دوران پیدا ہوئے جب انہیں آنکھ کھولی تو انہوں نے صرف گولیاں بم اور لوگوں کو مرتے ہوئی دیکھا ہے تو ان کے ذہنوں میں اس کی ایک چھاپ ہے اس کے بعد وہ راہیں تلاش کرنے لگے راہیں تلاش کرنے کا ان کو اب موکم ملا تھا کہ آپ آپ ڈیموکریسی میں آتے ہیں ڈیموکریٹی کے لیے آپ نے آپ کو آپ 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 سیاست میں آتے ہیں اور سیاست میں آ کر یہاں کے لوگوں کو آپ رپیزنٹ کرتے ہیں اور آپ نے جو پٹنشل ہے ان کے پاس آہ وہ اس کا مظاہرہ کرتے اس کو ڈسپلی کرتے ہیں دیکھیں اس کو اب موقع نہیں مل رہا ہے وہ آنا چاہتا ہے اب آنا چاہتا ہے حالات کو سمجھ چکا ہے اس کے اس کو پتا ہے کہ یہاں پر جن جن حالات سے کشمیری گزر ہے اور جن حالات سے وہ بگزر زیادہ خود وہ گزریں وہ سمجھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جن موقع کشمیری کو ہمیشہ نہیں رکھا رکھا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضرور تھا کہ یہاں پر ایک پولٹیکل پروسس شروع ہوا جو پولٹیکل پروسس جس کی ہم بات کرتے ہیں جس کی ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں وہ پولٹیکل پروسس جب تک شروع نہیں ہوگا تو وہ دوری ہوئی شکریہ نظرین یہ تھے ہمارے ساتھ پی ڈی پی کے ترجمان رفیق رہتر صاحب مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے آپ دیکھتے رہے کشمیری سروس بارہ ملہ سے سوپینائیت کے ساتھ آتھر خان